اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگان مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباغ سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق بول رہے ہیں اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا باقی رکھنا چاہتے ہو تو پلیز آپ فیننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پر فون پر اور پر ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سے ون فائی فور ون سے ون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین اس وقت میں دبائی ہی میں ہوں پوری فیملی کے ساتھ پورے پریوار خاندان کے ساتھ الحمدللہ اللہ نے یہ موقع بھی دیا ہے میں آپ کو تعاون کہ گزش تک کل ہم لوگ صبح گیارہ بجے دنیا کی سب سے حسین ترین خوبصورت امارت اور سب سے مہگی اور بڑی امارت جسے کہا جاتا ہے برج الخلیفہ برج الخلیفہ گزش تک کل ہم لوگ گئے پورا تقریباً تین سالے تین گھنٹا ہم اس میں گھومیں واقعیتاً ان لوگوں نے کمال کر دیا بہت خوبصورت انداز میں اس امارت کو بنایا دنیا بھر کے لاکھوں لوگ ہر روز اس امارت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک ہم لوگ تقریباً ون ٹوئنٹی فور فلورز تک ہم لوگ پہنچے لفٹ کا معاملہ یہ تھا کہ ون ٹوئنٹی فور منزل تک لفٹ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں پہنچاتا ہے عجیب انداز میں اس کی تعمیر کی گیا جیب انداز میں اسے بنایا گیا لیکن واقعاً یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سارا حسن دنیا کی ساری خوشورتی برج خلیفہ اور اس شہر دبائی میں آ کر ختم ہو جاتی ہے کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں کسی قسم کا کوئی اتکرمن نہیں راستوں پر کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ نائنٹی پرسن میرے ہندو بھائی ہے اور یہاں پر بھی سیونٹی پرسن یہاں پر انڈین آباد ہے اور ہندو آباد ہے اور ان تمام کا یہ کہنا ہے کہ بلکل سیف کوئی مسئلہ نہیں بلکہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ میں ہندووں کو یہاں پر رکھا جاتا ہے اور بڑی بڑی پوسٹ اور جوب سپریہاں پر ہندو بھائی ہے میں نے کئی ہندو بھائیوں سے بات کیا اور میں نے کہا کہ تم وہاں پر آؤ اور ہمارے یہاں کے ہندوستان کے جو انبھکت ہے گوبر بھکت ہے نفرتی چنٹو ہے آتنگوادی ذہن کے لوگ ہیں جو پیارے ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلاتے ہیں ان کو بتاؤ کہ کس طریقے سے مسلم ملک میں ہمیں عزت دی جاتی ہے تو خیر بہت اچھا یہاں پر معاملہ رہا برج الخریفہ کو ہم نے پوری طرح سے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اللہ نے یہ بھی دیکھنے کا ایک موقع نصیب فرمایا ناظرین یہاں سے بھی میں آڈیو آواز کی شکل میں آپ کو روزانہ صبح اٹھتے ہی پہلے ہم ناشتے سے پہلے میں یہ خبر ریکارڈ کر کے آڈیو کی شکل میں یہاں سے آپ کو بھیج رہا ہوں ہوتل سے کیونکہ میں تو کوئی سٹوڈیو میں نہیں ہوں کی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر یہاں سے میں آپ کو خبر بھیجوں لیکن پھر بھی یہاں کے حالات اور پوری دنیا کے حالات میں خبروں کے ذریعے سے آپ تک یہاں سے بھی پہنچا رہا ہوں پہلی خبر اس وقت پیارے ملک بھارت سے آ رہی ہے کہ مسلمان بچوں کو گود نہیں لے سکتی مسلم پرسنلہ کے حوالے سے اڑیسا ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے جے جے ایکٹ کے تحت دی گئی ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے اڑیسا ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ مسلمان ان کے مسلم پرسنلہ ان کے شریعت کے تحت نابالغ بچوں کو گود لینے کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں اور انہیں جوینائل جسٹس بچوں کی دیکھ بال اور تعفل جے جے ایکٹ کے تحت ہدایت پر سختی سے عمل کرنا چاہیے یہ درست ہے کہ ایک مسلمان بچے کو گود لے سکتا ہے لیکن انہیں جے جے ایکٹ اور اس کے تحت بنائے گئے قوانین کے تحت وضا کردہ سخت طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا لیکن ان کی اپنی مرضی سے نہیں اس لئے عام طور پر اسلامی مالک میں بچوں کو گود لینے کے وجہے سرپرستی فراہم کی جاتی ہے اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ گود لینے کا دعویٰ قانون میں پائے دار نہیں ہے اور مسلمان مسلم پرسنلہ کے تحت بچوں کو گود نہیں لے سکتے ناظرین دوسری بڑی خبر آرہی ہے ریاست مدی پردیش کے ان دور سے ہمارے ریپورٹر ارشاد شکیل شیخ نے بتایا کہ مدی پردیش کے وزیر داخلہ نیرتم مشرا بڑے شریف آدمی ہیں یہ اب ایکٹی ہو گئے کس معاملے کو لے کر ایکٹی ہو گئے ہیں وکاس کو لے کر نہیں اس معاملے کو لے کر ایکٹی ہو گئے ہیں کہ مسلم لڑکیوں کو بھگوہ لوٹ ریپ سے بچنے کی تلقین والے جو پوسٹر لگائے گئے تھے میں نے کہا تھا کہ گزش تکل ایسے پوسٹر لگانے والوں پر کاروائی کی گئی اب وزیر داخلہ مشرا نے کہا کہ ایسے پوسٹر لگانے والے جتنے بھی ہے ان پوسٹر کی جاچکی جائے اور ان دور پولیس کو مخصوص علاقوں میں نصب سی سی ٹی وی کیمرو کا جائزہ لینے کی بھی انہوں نے ہدایت کر دیے آپ جانتے ہیں کہ ملک میں الگ الگ جگہ پر بلکہ ہر شہر میں جو واقعات پیش آئے ہیں جس کو بھگوہ لوٹ ریپ کے نام سے جانا جا رہا ہے کہ بھگوہ وادیوں نے یا بھگوہ آتنکیوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اٹھائے جائے مسلم لڑکیوں کو پیار عشق محبت کے جال میں فسائے جائے بلکہ نیرتب مشرا کو تو اس آتنکی پر کاروائی کرنی چاہیے جو آتنکی کھلے آم ویڈیو بنا کر یہ کہتا ہے کہ ہم اتنی اتنی لڑکیوں کو اٹھائے گے سورش چوہان پر لیکن کمال کی بات ہے کہ ادھر سے آرے سیس اور بھگوہ آتنکی طولہ کھلے آم مسلم لڑکیوں کو عشق کے جال میں فسا کر ان کی زندگیاں تباہ کرنے کی بات کر رہا ہے ان پر کوئی کاروائی نہیں مگر جو لوگ اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے پلان بنا رہے ہیں ان پر کاروائیوں کی بات ہو رہی ہے تو مدہ پردیش سے یہ خبر آ رہی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرو کا جائزہ لینے کی ہدایت وزیر داخلہ نے دی ہے اور ان لوگوں پر کاروائی کرنے کی بات کہی ہے وزیر داخلہ بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں ناظرین مہاراشت سے سیاسی ہلچل کی بڑی خبر اس وقت پر نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ شندے گروپ کے ممبر پارلیمنٹ گجانن کرتی کر کا بڑا بیان آیا ہے جس سے ہلچل مجھ گئی انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ بی جے پی میں ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے شندے گروپ کے ایم پی کا یہ بیان جو سیاسی خیمی میں ہلچل پیدا کر دیا ہے لیکن ایک ناظرین وزیر اعلی مکہ منطری نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مگر پھر بھی گجانن کا بیان وائرل ہو رہا ہے جس وہ کہہ رہا ہے کہ بی جے پی میں آ کر زندگی کے سب سے بڑی غلطی کی یہاں پر ہماری کوئی عزت نہیں ہے ہمیں کسی بھی طریقے سے عزت نہیں مل رہی ہے تو لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ گجانن صاحب ظاہر بات ہے بغاوت اور بنخوری کا انجام یہی ہوتا ہے نہ گھر کا نہ گھات کا تو خیر یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے یہ بات بیان ان کا کافی وائرل ہو رہا ہے لیکن ایک ناظرین وزیر کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے بی جے پی میں سب کوئی عزت دی جا رہی ہے جبکہ سب جانتے ہیں کہ کسی کی کوئی عزت نہیں ہے لوگ تو یہاں تک بھی اب لکھ رہے ہیں کمنٹ کرتے ہوئے کہ خود مکہ منطری ایک ناظرین وزیر کا کیا حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں ان کو بقاعدہ تین چار دن کے لئے گاؤں جانا پڑا اور ہر جگہ فرنویس کا فوٹو ساتھ میں رہتا ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ مکہ منطری فرنویس ہے تو ایک ناظرین سندھے کا بھی یہی حال ہے کچھ لوگ ایسا کمنٹس بھی کر رہے ہیں ناظرین ریاست کرناتک کی بڑی خبر آئی جہاں کرناتک کہ اب جو کانگریس کی حکومت آئی ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو بھگوہ آتنکیوں کی وہاں پر چل رہی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب اس وقت ایک خبر بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ کرناتک میں کانگریس حکومت کے جو وزیر اعلیہ صدر امیہ نے اور کانگریس سرکار نے وہاں پر صاف طور سے یہ کہا کہ پولیس کا بھگوہ کرن نہیں ہونے دیں گے اس لئے کہ یہ لوگ یعنی بی جی پی جہا جاتی ہے یہ کوشش کرتی ہے کہ ہر چیز کو بھگوہ کیا جائے اب پولیس دیپارٹمنٹ تو ظاہر بات ہے کہ ملک کا سب سے بڑا اور اہم دیپارٹمنٹ ہے تو یہاں پر بھی یوسیم جی کے سنگی اور بھگوہ ذہن کے لوگ اور یہاں پر بھی بھگوہ کرن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو کانگریس سرکار نے بڑا زبردست کام کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے کہ ہم پولیس کا بھگوہ کرن نہیں کرنے دیں گے سرکار کانگریس سرکار نے صاف طور سے کھلے طور پر یہ ورننگ دی ہے انہوں نے پہلی پولیس بیٹنگ میں صاف طور سے کہا کہ مورل پولیسنگ نہیں ہونی چاہیے ہم اسے ختم کریں گے اور انہوں نے کہا کہ عوام دوست پولیس اور امن و امان کو یقینی بنایا جائے کرناتک میں بی جے پی کی سابقہ حکومت کے دور میں مورل پولیسنگ ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا جس لے کر وزیر اعلی نے صاف طور سے کہا کہ ہم اسے ختم کریں گے امن و امان والی اور عوام دوست پولیس ہمیں چاہیے آپ جانتے ہیں کہ پولیس کا جب بھگوہ کارم ہوتا ہے تو پولیس میں بھی پھر اندر چڑی نظر آتی ہے اور پھر وہی آرے سے سنگ پریبار اور بھگوہ ذہن نظر آتا ہے جو اقلیتوں پر ظلم کرتا ہے کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشی شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لکوریا لیور کیڈنی گردوں میں پتری اگر آپ دیش و دیش من سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں مردانہ طاقت حاصل کریں بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹی ہے دوارہ حکیمیہ گوخہ سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ بڑی خبر آ رہی ہے چکمگلور سے چکمگلور زلے میں ایک بجرنگ دل کا کارکن ہے مسلم خاتون سے مسلم مہیرہ سے دوستی پر اس کی زبردست پٹائی کر دی گئی یعنی پورے ملک میں یہی چلے گا ایک چل میں آپ جانتے ہیں کہ بجرنگ دلی جتنے بھی ہے بھگوہ آتنکی جتنے بھی ہے یہ بہانے بہانے سے مسلمان جوانوں کو مار رہے تھے پیٹ رہے تھے لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مسلم خاتون سے دوستی پر بجرنگ دل کے کارکن کی زبردست انداز میں پٹائی کی گئی بڑی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی صدر جمہوریہ پرسنڈ آف انڈیا کے ہاتھ سے اوپننگ نہ کرانے کا مسئلہ گرمایا ہوا ہے کیونکہ ہر جگہ موڈی 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 یہ معاملے کو لے کر اپوزیشن میں آواز اٹھائی تھی اور سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی داخل کی گئی تھی لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے صدر مملکہ سے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کے افتتہ کرانے کی درخواست کو مسترد کر دیا سپریم کورٹ نے گزشتہ کل صدر جمہوریہ ہند سے یہاں لکس و سیکرٹر کو یہاں نئے تعمیر شدہ پارلیمنٹ ہاؤس کا افتتہ کرنے کی ہدایت دینے کی درخواست کرنے والی ایک پی آئی ایل کو مسترد کر دیا درخواست گزارن نے اپنے درخواست میں دعویہ کیا تھا کہ لوگ سبا سیکرٹر نے پارلیمنٹ کے نئے امارت کے افتتہ کے لئے صدر کو مدعو نہ کر کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے لیکن سپریم کورٹ نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا آئیے رہے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے شیر محسور شیر ہند جن کا بھارت پر بڑا احسان ہے کہ جن کے زندہ رہتے ہوئے انگریز یہ نہیں کہتایا تھا کہ بھارت ہمارا ہے آج بڑی خبر ان سے جڑیوی آ رہی ہے کہ ٹیپو سلطان کی تلوار ایک تلوار جو ان کے خوابگاہ سے ملی ان کے بیڈروم سے ملی شیر محسور عظیم مسلم حکمرہ کے بیڈروم سے ملنے والی تلوار کی لندن میں نیلامی ہوئی اور نیلامی کے تمام ریکارڈ اس تلوار نے توڑ دیا بتایا جا رہا ہے کہ ٹیپو سلطان کی تلوار ایک کروڑ چالیس لاکھ پاؤن میں نیلام کی گئی نیلام ہوئی ہے اٹھوہوی صدی کے عظیم مسلم حکمرہ اور شیر محسور کے نام سے جان جانے والے معروف سلطان حکمران ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی خوابگاہ سے ملنے والی تلوار نے لندن میں نیلامی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ناظرین یاسین ملک کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے یاسین ملک کی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کیا جائے نائے کی ہائی کوٹ میں اپیل سامنے آئی ہے انڈیا کی انصدار دہشتگردی کے لئے کام کرنے والی نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی نائے نے کشمیری رہنما یاسین ملک کی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کرانے کے لئے دلی ہائی کوٹ میں اپیل دائر کی ہے اپیل داخل کی ہے انڈیا ٹوڈے کے مطابق این آئی نے ٹرائل کوٹ کے سامنے یاسین ملک کے لئے سزائے موت کی درخواست کی تھی لیکن اسے مسترد کرتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اور اب این آئی ہے کہ ہائی کوٹ میں اپیل آئی ہے کہ اس کی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کیا جائے ناظرین ریاست منیپور سے بڑی خبر آ رہی ہے منیپور سے کل رہا تھا تب بھی ہمارے بودی جی پرچار پرسار اور سبحاؤں میں اور بھاشنبازی میں لگے ہوئے تھے خیر منیپور میں حال یہ ہو گیا اب کہ بی جے پی لیڈر اوپر حملے جاری ہے بی جے پی لیڈر جہاں بھی نظر آتے ہیں انہیں خوب مارا آ جاتا ہے اگر بی جے پی کا نشان بھی کئی نظر آ گیا تو پبلک اسے چھوڑتی نہیں ہے بڑی تعداد میں مظاہرین نے گزش تقل ریاستی وزیر کی رہائش گاہ کی طرف بھی مارچ کیا یعنی منتریوں کو بھی بخشہ نہیں جا رہا بس بی جے پی کا مفلر اور بی جے پی کا سمبول بھی نظر آیا یا پہچان میں بھی آ گیا کہ کوئی بی جے پی کا لیڈر ہے تو پبلک اسے جانوروں کی طرح مارتی ہے خیر بی جے پی کو اس چیز پر دھیان دینا چاہیے نظر آخری بڑی خبر ریاست اتر پردیش سے آ رہی ہے کہ اتر پردیش کے میرٹ میں مجلس یعنی ایم آئی ایم اور بی جے پی کے کانسلر کے درمیان جھڑپ ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ حلف تقریب حلف برداری میں وند ماترم نہ گانے پر ہاتھا پائی ہوئی ہے اتر پردیش کے میرٹ میں نو منتخب میر اور کانسلرز کی حلف برداری کی تقریب میں بی جے پی اور ایم آئی ایم کے کانسلر ایک دوسرے سے لڑپڑے اس دوران دونوں گروپ میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے ازامہ کے ایم آئی ایم کے ازامہ کے ایم آئی ایم کانسلر نے حلف برداری کی تقریب کے آغاز میں وند ماترم نہیں گایا اس بات پر دونوں فریقین میں جھگڑا ہو گیا اور آپس میں بڑھ گیا حلف برداری کی تقریب کے آغاز میں ظلہ کے نو منتخب میر اور کانسلر نے وند ماترم گایا اس دوران ایم آئی ایم کے کانسلر نے وند ماترم نہیں گایا بس اسی کو لے کر معاملہ خراب ہو گیا جھوڑوں کی پرانی سے پرانی لایلاش تکلی جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس کیوں ہوتا ہے جھوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جھوڑوں میں جھکڑا کیوں ہو جاتی ہے جھوڑوں میں سو جاتی ہے کیوں بن جاتی ہے جھوڑوں میں کانٹ جھوڑوں میں کانٹ جھوڑوں سے جاتی ہے زندگی اے جھوڑوں کی پرانی سے پرانی لایلاش تکلی جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنتی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند اوبزر کر کے جھوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جھوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جھوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جھوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں